بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں امبر نائٹ و دھرائے جاز کیسے ہیں آپ لوگ ٹک ٹاک ہیں امید کرتی ہوں بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور مسے میں ہوں گے کیوں نہ ہوں کیونکہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں آج جناب جو اپیسوٹ آپ کے لئے لے کر آئے ہیں اس اپیسوٹ کے لئے میں انتہا کی ایکسائٹڈ تھی اور ویسے تو ہم آپ کو بہت سلیبرٹیز سے پاکستان کے بہت ناموں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں لیکن آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے ویوز کے لئے موسیقی ٹرو موسیقی کیا ہے جس طرح کہتے ہیں کہ موسیقی تو روح کی غزہ ہے تو اس کے پیچھے ڈیپتھ کیا ہے ڈیفینیشن کیا ہے اور موسیقی واقعی میں اصل میں کیا چیز ہے کلاسیکل موسیقی کیا ہے یہ سب کو جاننے کے لئے تو پھر ہم نے سوچا کہ اور کہیں ہمارا گزارانی ہوگا ہم جن سے آپ کی آج ملاقات کروانے جا رہے ہیں وہ پاکستان کا بہت بڑا نام ہے Living legend Living icon of پاکستان specially in the classical موسیقی Across the borders بات کریں یا دنیا بھر میں ساؤتھ ایشیا میں دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی کلاسیکل موسیقی کو سمجھا جاتا ہے سنا جاتا ہے پسند کیا جاتا ہے وہاں وہاں بھی اور اس کی Across the borders بھی ان کا نام بہت بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ شائن کرتا ہے اور obviously کر رہا ہے اور کرتا رہے گا کیونکہ ان کا جو تعلق ہے خاص طور پر جس background سے ان کا تعلق ہے وہ تو خیر راجہ و مراجہوں کے لئے exclusive گانے والے ہوتے تھے ہم آپ جیسے تو لوگ ان کو سننے نہیں پاتے تھے لیکن کیونکہ ذائی باتیں پھر ترقی ہوتی گئی آگے آگے بڑھتے گئے ہم لوگ اور موسیقی کا جو ہے وہ لطف اندوز سے ہو سکتے ہیں ایک چھوٹی سے بات کروں گی بڑے فیمیس ایک کوٹ ہے وہ آج کی مناسبت سے بڑا اچھا رہے گا پھر میں آپ اپنے گیس کی طرف چلتی ہوں کہ پاکستان کے بڑے ہیومر ہیومرسٹ پوئٹ جن کو کہا جاتا ہے دلاور فگار صاحب وہ کہتے ہیں کہ ایک تحقیق سے ایک نئی تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے کہ فن موسیقی بھی ہے انسانی روح کا علاج تو انہوں نے یہ بات کی تھی اور واقعی جو فن موسیقی ہے یہ جو ہے آپ کی روح کو جو ہے وہ افیتس افیتس بروکن افیتس کراکت تو اس کو ہیل کر دیتی ہے ویڈاوٹ فردر ایڈو میں اور میری ٹیم ہم بہت آنرڈ ہیں اور ایم شور کہ آپ لوگ بہت ایکسائٹڈ بھی ہوں گے اور بڑا آنر فیل کریں گے کہ میں آپ کی آج ملاقات کروانے جاری ہوں the one and only the very supreme the legend of Pakistan جناب استاد حامد علی خان صاحب اسلام علیکم سر محرم سار welcome to the show کیسے ہیں آپ علاقہ کرو میں ٹھیک ہوں ٹھیک ٹھیک ہے ماشاءاللہ اتنے کوویٹ کے دران بھی اتنا آپ کا بیزی شیڈول لیکن پھر بھی آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا امبر ٹی وی کے لئے وقت نکالا آپ کی بہت مہربانی ہے دیکھو یہی بات نہیں بہت چاہتا ہا جی ویسے تو ہم نورملی ہمارا جو سیگمنٹ ہوتے باقی آرٹس پر گارہ سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ان کا آغازے جس ہم کہتے ہیں آغازے محبت آغازے محسیخی کہاں سے ہوا لیکن ماشاءاللہ کیونکہ آپ تو جس فیملی سے آپ کا تعلق ہے اس پہ تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں اتنا ماشاءاللہ پٹیالہ گھرانہ ایک بہت بڑا نام ہے ویسے تو آج کل سب کہتے ہیں ہم اس گھرانے سے اس گھرانے سے یہ ہے وہ ہے اصل جو چیز ہے آج ہم واقعی جو جو پروپر اس کو اس کو اس کو اس کو سکتے ہیں دیفنیشن آرہ ان کے ساتھ بیٹھیں تو آپ کی زبانی سنیں گے دیکھیں گھرانہ کہتے ہیں سکول آف تھوڑڑ کو اور گھرانہ اس وقت بنتا ہے کہنے کو تو ٹھیک ہے ہر مدہ کہہ دیتا ہے لیکن گھرانے کی کچھ شرطیں بھی ہیں بے شک جو عام لوگوں کو بتانے چاہیئیں لیکن بہت لوگ جانتے بھی ہیں اس بات کو کہ کم از کم چار پانچ پشتیں ایک ہی کام کرتی چلی آئیں کیا بات ہے اور یہ بھی لازم ہے ضروری ہوتا ہے کہ وہ جتنے لوگ آئے ہیں وہ اپنے اپنے دور میں فیمس بھی ہو آہ بلکل یہ بہت ضروری ہے پھر اس گھرانے کے جو شگرت ہوتے ہیں وہ بھی استاد بنیں پھر جا کے گھرانہ تسلیم ہوتا ہے یہ پرابر ڈیفینیشن سایوئرز یہ پرابر ڈیفینیشن اس طرح مطلب آپ یہ گھرانہ اس پہ پڑی محنت اور ایک جدو جہد کہلیں ہے اس کو مینگین کرنے میں پانے میں اس کو ایک اب دیکھیں میں نے جب ہم نے آنکھیں کھولی تو اپنے خاندن کے بڑوں کے نام سنیں بے شک جی تو بچے تھے لیکن شکر اللہ نے اس وزن کو اٹھانے کی ہمت اللہ نے دی یہ بڑی بات ہوتی بلکہ آج میرا بڑا ایک آپ سے سوال بھی میں سوچا تھا میں آپ سے پوچھوں کہ کبھی زندگی میں موقع ملا یا ایک سے میں بات سوچتی ہوتی تھی کہ ماشیلہ آپ فیملی بیک گراؤنڈ سے آپ کا تعلق ہے ایک پریشر ہو جاتے بچپن میں کہ ان کا نام آکے لے کے چلیں جیسا میں بتاییتی آپ کے دادا حضور جو ہیں وہ راجوں مراجوں کے لئے گاتے تھے ان کو موسیقی میں جنرل کا کتاب دیا تھا ان کے والد اکتر حسین صاحب کو سمندر موسیقی یہ کہتے تھے ان کو اتنے بڑے پھر آپ کے بھائی محضی خان صاحب دیکھیں کہ بہت زیادہ پریشر تھا کیونکہ میں جب بچپن میں تو کچھ خیر نہیں پتا ہوتا لیکن آہستہ اہستہ جب وہ کرتے کرتے سیکھتے سیکھتے بڑے ہوئے تو پھر پتہ چلتا گیا کہ ہمارا گھرانہ اور پوری دنیا جانتی ہے ہسٹیوں میں نام ہے پوری گھرانے کا تو اس میں میرے دادا جسے ابھی آپ نے ذکر کیا جرنیل صاحب ان کو لائیل گن وائی سوائی ہند تھا انہوں نے یہ خطاب اور راج مہراج وں نے دیا کہ واقعی یہ کابل ہیں ان کو یہ خطاب ملنا چاہیے ان کو میوزک کا خطاب دیا اور آپ کی بڑے اچھی بات آپ نے کہی کہ میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ میرے دادا وہ گائے صرف راج مہاراج میں عام لوگوں میں گائے ہی نہیں ہم لوگ بیٹے کرتے ہوں ہم جیسے لوگ محروم تھے ان کی آوازوں سے جو ہم نورمل نہیں آئی تھی میرے دادا کے زمانے اور ان کے ساتھ جو ان کی جوڑی تھی کرنر فتح علی خان وہ استاد آشک علی خان کے والد تھے ہمارا ایک ہی صلی اللہ ہے ان کی جوڑی تھی دونوں کو میرے دادا کو کرنر فتح علی خان کو میرے پر دادا نے تیار کیا انہوں بچپن سے جو بیسک تینی تھی انہوں نے دی اور پورا لوازمہ ساری سمجھائے تو ایسی پھر جوڑی بنی جو جرنیل کنیل 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 ایسے بنے جو سنتا تھا وہ کہتا تھا کمال کر دیا وہ روح کو لگتی ہو گی انہ کام جو ہمارا کلاسکل میزک ہے اس میں پوری زندگی دینی پڑتی ہے اگر تو اچھا گائک میں ایک نئے لوگوں کے لئے بھی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر گائک بننا ہے تو وہ سمجھ لے کے میں نے پوری زندگی اس کو دینی تو پھر جا کے وہ اچھا گائک برسوں اور ریاضت اور خدمت اور عدب یہ جو ہمارا کام ہے نا کلاسکل میزک یہ ہے عدب کا یہ بتب اس لوگوں کا کام نہیں نہ وہ اس کو سن سکتے ہیں نہ گا سکتے ہیں بہت پیاری بات کیا اور آپ کو سننے والوں کو بھی ذوق رکھنا ضروری ہے سننے والا جو میرے والد صاحب کہا کرتے تھے جو اس کو سمجھنے والا ہوتا ہے سننے والا وہ آدھا گائک ہوتا ہے اچھا کتی پیاری بات کی ہے کیونکہ وہ ٹھیک ہے وہ گلے سے ادا نہیں کر سکتا لیکن اس کے اندر ہوتا ہے سب کچھ جب ہم کوئی جگہ لیتے ہیں کوئی مرکی کہتے ہیں یا کوئی تہان کی کوئی خطورتی کوئی بھی بناتے ہیں تو وہ ایک دم ٹیلی کرتی اس کو جا کے کیونکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے سمجھ رہا ہوتا تو یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے اس لیے تو آج آپ لوگ کے لئے ایکسکلوزف اپیسوڈ ہم لے کے آئے ستاد حامد علی خان صاحب بڑا واقع ہمارے لئے اونر کی بات میں اپنے ویوز کو بتا جیئے جب مجھے پتا چلا ہماری آپ سے ملاقات ہے تو ایکسائٹمنٹ کی انتہا دوسرے لیول میں پہنچ گئی تھی بڑا اچھا لگ رہا مجھے بھی ہمیں خود بہت ہمارے لئے اونر کی بات ہے تو یہ ہوتے جیسا ہم بات کر رہے تھے عدب کی اور تہذیب کی کلاسیکل موسیقی میں یہ بہت ہے کہ آپ لوگ کی جو روایت جو آپ لے کے چل رہے ہیں اس کو بڑی خوبصورتی سے احترام سے جو آپ نبا رہے ہیں وہ آج کل دیکھنے میں نہیں نظر آتا یہی تو بات ہے نا افسوس کی بات تو ہے دکھ ہوتا اب دیکھیں یہ جو کام ہے یہ بہت نفیس لوگوں کا کام یہ بس کیونکہ میں کرتا ہوں میں اس کام کا پلئیئر ہوں میں اس کا موجد نہیں ہوں پلئیئر ہوں ہم کھیلتے ہیں اس کے ساتھ جیسے پلئیئر ہر گیم کے ہوتے ہیں پلئیئر ہوتے ہیں گیم تو کسی اور لوگوں نے بنائی ہوئی پلئیئر کھیلتے ہیں پلئیئر کھیلتے ہیں پھر نام ہوتے ہیں صورتیں یہ بھی بات ہے کہ ہر پلئیئر بھی جو ہے پھر وہ اساعت حمد علی خان نہیں بنتا یہ بات ہے یہ ایکچھلی بات ہے یہ اللہ کی اتنی کرنوادی ماشا اللہ ماشا اللہ جیسی میرے بھائیوں کا نام تھا جی عمان تلی خان صاحب اب آپ حساب لگائیں کہ میرے لیے کتنا مشکل تھا میں وہی بات آج میں دیفنیٹلی یہ بات کرنا چاہوں گی کہ آپ کے لئے کتنا جیسا شروع میں بات کری تھی کتنا مشکل ہوں اس کو لے کے چلے گئے ان دونوں کی جوڑی جیسا آپ بتایتے ہیں آپ کے دادا پر دادا کی جوڑی تھی جنرل یہ جوڑی کا سسٹم شروع ہے ہمارے گھرانے میں بھی اور ویسے بھی یہ میرے دادا سی شروع ہے کیونکہ میرے دادا تھے درود کا پارٹ کرتے تھے تیاری اور کنرل فتیلی خان وہ علاپ اور درود کا پارٹ بھی کرتے تھے لیکن زیادہ ان کا پارٹ تھا علاپ کرنا راکی شگل کو خوبصورت کر کے پھیلانا دادا جی کو جگہ بنا کے دینی کہ یہاں سے اڑے آپ کیا بات وہ پھر جب وہ اڑتے تھے تو لوگ میرے دادا کو جس جس گائک نسونا نا سول کے وہ کہتا تھے جی مجھے شاکر کر لی ایسا کام تھا میں سمجھ سکتی یہ بات آپ کہہ رہے ہیں اور میں اس کو فیل کر سکتی ہوں ہم جو جنریشن ہیں ہم بیشک بیرون ملک بھی آپ کا نام وہ اتنا فیمز ہے ہم جب آپ سنتے ہیں ہم اندر یہ فیلنگ آتی ہے ہمارا دل کرتے ہیں ہمیں اپنا شاگیر بنا رہے بیشک ہم ککھ نہیں کھ سکتے ہیں ہماری تہذیب کا کام کیونکہ دیکھیں میرے دادا میرے والد میرے بھائی ان کی لائف پوری راجی مہاراجوں میں گزری ان کی ایکس میں نظر آتا تا ان کے بیٹھنا اٹھنا بات کرنے کا انداز گانا لباس لباس بلکہ یہ بھی بات کہنے لگی تھی آپ لوگ آپ کے گھر آنے نہیں سکھایا کہ لباس سٹیج کیا پہننا کیونکہ ہمارے بزرگ رہے راجی میرے دادا میرے والد صاحب مجھے یہ بات سناتی تھی کہ میرے دادا ان کے والد جب وہ ایک ریاست دوسری لیاست میں جاتے گانے کے لیے اس راجی کو دیکھ سوچ پر جاتا تھا یہ گائے خود راج بلکہ وہ گانہ بول جاتا تھا سنا وہ سوچ میں پڑھ جاتا تھا راج کہ اس لئے تو خود راج 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 رہے تو میں اس کو کیا ہی نام دوں گا جس میں میری عزت رہے عزت رہے کیا پیاری بات کیا بات 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 نہیں پیدا ہوتے بات نہیں یاد آئی کہ میرے دادا میرے والد صاحب میں مجھے یہ بات سنائی بلکہ فرس ٹائم یہ مجھے بات ابھی یاد آئی ہمارے لئے ایکسکلوزف بڑی آنر کی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ میرے دادا کو مہاراجہ پیڈالا سے کوئی کام پڑ گیا میرے والد صاحب کو کہتے ہیں اختر سین میرے ساتھ چلو میں نے سرکار کو ملنا آج میں اپنے والد صاحب پہ چلا گیا اب دربار کی نوکروں کو پتا تھا کہ راجہ جنیل صاحب سے بہت پیار کرتے ہیں بلکل ہوتے جنیل صاحب جنیل صاحب گئے جا کے کہا ملازموں کو سرکار کو بولو کہ جنیل صاحب آئیں اب وہ نوکر جا کے کہ دیا کہ سرکار جنیل صاحب آئیں تو انہوں نے کہا کہ خیریت اس وقت آئیں انہوں نے کہا سرکار ہمیں تو نہیں پتا کہتے اچھا ان کو بٹھائیں میں آتا وہ اس وقت کوئی پشاک ٹرائی کر رہے تھے نئی پشاک آئی تھی سونے چاندی کا کام ہوا اور اتنا پیارا کام ہوا اور ایسی خوبصورت پشاک بنوی تھی وہ جو ٹیلر تھا کچھے دھاگوں تھی جاتے سوٹ کلتا ایسی وہ چیک کر رہے تھے تنگ ہے کہاں ہے کہاں جب وہ سونا نا کہ میں پوچھو خان صاحب اس وقت نہیں آئے کیا ان کو مسئلہ کو اس ہی بہترہ ہے خان صاحب اس وقت آپ آئے سکار آپ سے کام تھا لیکن جب اس کو دیکھا نا مہاراج بڑھا رکھو ان کا نام تھا مہاراج بھو بندر سینگ سرپرس بھی تھے سرپرس بلکل ایک دادہ جیز کے بو سے نگل گیا کہ مہاراج کو نظرہ لگ اس کلر میں بہت اچھی اس پشاک میں بہت کمال لگ رہے بلکل ہم دونوں باپ بیٹھے بیٹھے میں تو بجائے وہ خوش ہونے کہ انہوں نے برا منا لی اچھا مہاراج اپنی اچھا وہ کیوں کہتے جلین صاحب آج کے بعد یہ لفظ آپ کے مہنے سنوں اچھا انہوں نے کہ مہاراج کو نظر نہ لگے آپ اس کلر میں بہت اچھے لگے پیارے لگے انہوں نے تطریف کی خوش ہونا چاہیے تھا انہوں نے برا منا لی دیکھیں کیا اُلٹ بات ہے جلین صاحب غور سے بری بات سنیں آپ کے مجھ سے آج کے بعد یہ لفظ میں نہ سنوں میرے والد کہتے میں بھی خاموش میرے دادہ بھی خاموش میں نے کیا کیا ایسا کیا یہ تطریف تی بڑا منا گئے خوش ہونا چاہیے وہ اب چھت کیونکہ ان کا حکم چلتا تھا ان کی حکومت نہیں کہتے میرے والد صاحب کہتے میں بھی چھپ کہ میرے باپ نے کہا کیا ہے مہار آج تو اُلٹ ہو گئے سوچ پڑ جاتا پھر انہوں نے میں شورٹ بات کرتا انہوں نے پھر کہا دیکھو خان صاحب جلیل صاحب بات پتا کیا ہے میں جب دنیا سے چلے جاؤں تو میرا بیٹا سویٹ پہ آکے بیٹھ جائے گا میرا بھائی بیٹھ جائے گا میں آپ کو کہوں آپ کو نظر نہ لگے آپ دوبارہ دنیا پہ نہیں آئیں گے یہ ہے قدرداری سبحان اللہ کتنی پیاری بات کی ہے یہ تھی اس کے پیچھے لوجک اندر سے دعا دی کہ تم اتنی اچھے انسان ہوں پہلے تو گھبر آگے نا کہ میں کہ دیکھیں آگے اور میں جب دنیا سے جاؤں گا میرا بھائی میرا بیٹا میری سویٹ پہ بیٹھ چلا لے گئے آپ دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے آپ جیسے روک نہیں پیدا ہوں گے میں آپ کو کسی کی نظر نہ لگ سبحان اللہ تو پھر اندر سے دعا انہوں نے دی کہ اللہ تمہیں اور عزت دے تم کتنے بڑے انسان ہوں تو پھر انہیں باتیں شروع کی میں ایک بات میں قدرداری کی بات آپ نے کی بڑی عونر ہوئی ہمیں یہ بات سن کے آپ سے کہ یہ قدرداری ہوتی یہ میرے ایسی بس میں آگی بات مجھے اتنے ہمیتی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے اتنی پیاری بات ہمارے سار شیئر کی ہے اور اس سے بات بات سکھیں گے ہم جیسے نیج جنریشن یہ بات سکھیں گے یہ قدر ہے یہ آپ کی قدر کریں آپ آگے آنے والی نسلوں کی اس طرح قدر کریں کیونکہ وہ لوگ جو بلکل یہ اپنی محفلوم میں لوگوں سے بات کرتا ہوں بھائی یہ جو لوگ ہوتے میں یہ نہیں کہتا ہے کہ میں اپنی بات کر رہا جنرل بات کر جتنی بھی کلاسکل گائک جو اچھے نامور ہوئے یہ بڑے مشکل سے پیدا ہوتے یہ کوئی بھاگ دوڑ کے ہم نہیں آجاتے اس کا پورا سرکل کرنا پڑتا ہے اس میں بھی اللہ کی خاص کرنوازی ہونی چاہیے فن کے ساتھ بے شک اللہ معاف کرے بہت لوگوں کا فن ایسی بھی رہ جاتے اس لیے میں ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ فن تو بہت لازمی ہے لیکن ساتھ پہلے اللہ کی کرنوازی ہونی چاہیے تو پھر بات بنتی پھر وہ فن نکھر کے باہر آتا ہے نکھر کے باہر آجاتے اللہ بات ہم ویلکم بیک آفٹر دی بریک ویوئرز اور بلکل آپ نے فرس ہافت جو بڑا انجوئی کیا ہوگا ہم آف بہائنڈ سکرین بھی بڑا انجوئی کر رہے ہیں اور آفکورس آنڈ سکرین تو آپ تک خوبصورت باتیں پنچائی رہے ہیں اچنے ہمارے لیے آج آنر کی بات ہے کہ استاد حامد علی خان صاحب کے ساتھ آج ہم ان کنوزیشن ہیں ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور خوبصورت جو ہے وہ واقعات ان سے سن رہے ہیں خان صاحب باتیں تو عویز ہی ہوتی رہیں گی لیکن آپ سامنے اور کچھ سنیں نا یہ بڑا impossible ہے ہمارے بیوئز کے لیے اور ہمارے لیے کچھ آپ بسم اللہ کر کے سنا دیں ہمیں تھوڑا سا پیش کر دیتا ہوں بسم اللہ جی میری ایک آلامہ صاحب کی غزل بہت بکبور ہوئی تھی دل کی بستی ہے دل کی بستی آئے ہائے سبحان اللہ بسم اللہ جی دل کی بستی عجیب ہوتی ہے دل کی بستی عجیب ہوتی ہے لوٹنے والے کو ترستی ہے دل کی بستی عجیب ہوتی ہے ہو کناوت جو زندگی کا عصو کیا بات ہے کیا بات ہے ہو کناوت جو زندگی کا عصو تنگ دستی فراخ دستی ہے دل کی بستی کیا کہہ رہے ہیں عجیب ہوتی ہے دل کی بستی بستی بیوٹیفل بیوٹیفل ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیورز میں یقین جانے لائیف فرس ٹائم سن رہی ہوں ساری حسرت خواہشیں پوری ہوگئیں آج میری آپ کو لائیف سن لی ہے بڑے اونر کی بات جناب بہت اونر کی بات ہے بڑی خوبصورت اس غزل کے ساتھ آپ کی کتنی اٹیچمنٹ ہے کچھ اس کے بارے میں بتائیں یہ غزل میں نے پی ٹی وی پہ گائی تھی اور بہت عرصہ پہلے یہ اتنی بکبول ہوئی تھی کہ چینل پہ ہر ساتھ ساتھ چلتی تھی لوگوں کی اتنی فرمائشیں آتی تھی اور لوگ خاص طوپک جو آپ کی بزم ہوتی تھی اور محفلیں ہوتی تھی اور محفلوں میں مجھ فرمائش ابھی تک ہوتی ابھی تک آتی ہے فرمائش میں آپ گاتے ہیں اس کو بڑی خوبصورت ہے اچھا یہ غزل ایسی ہے یہ ہے علامہ اقبال کی غزل لیکن یہ ان کی جو بکیں ان میں نہیں ہیں آپ کو بتے میں اگلی بات ہی اپنے بیوئس کو یہ بتانے لگی تھی یہ ان ایکسکلوزف غزلوں میں سے ہے جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی آپ لائبریریا چاند بارے ہیں کہ نہیں ملے گی کچھ لوگ مانتے ہی نہیں سی یہ علامہ اقبال کی غزل ہاں بالکل ایسے ہی ہے لیکن یہ واقعی سچ بات ہے کہ آپ کو یہ بکس میں نہیں ملے گی بڑی ایکسکلوزف نیسی ہے اور اس کو اپنے اتنی خوبصورتی سے جو ہے اور یہ غزل میرا خیال ہے علامہ صاحب نے اپنی چھوٹی عمر میں لکھی تھی ہاں جی یہ انگیز ملے گی مجھے لگتا ہے لوگ میں جب وہ پڑھ رہے تھی یا پڑھ لیا تھا اس دوران میں انہیں لکھی تھی یہ تو علامہ اقبال کی غزل اور آپ کی آواز ماشاءاللہ آج تو جو ہے نا وہ مزے آگئے ہیں ہمیں امبر ٹی وی کے ویوئس بڑا انجوائی کر رہے ہوں گے تو خان صاحب اگر ہم بات کریں یہ آنے والی جنریشن اب تو جاری باتیں میں جیساں کہہ رہی تھی کہ آپ ہمارے ماشاءاللہ لیونگ لیجنڈ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں آپ کو خوش رکھیں اور لیکن یہ ہے کہ ہمیں بڑی دکھ بھی ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آگے چلانے والے جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں آ رہے دیکھیں آج کل جو سلسلہ چل رہے ہیں وہ ہے جلدی کا کہ بہت رات ایک ہی رات پہ ہم چھا جائیں دنیا پہ اور ایسا تو نہیں ہوتا ہماری اس موتی کی میں نہیں ہوتا باقی میں ہوتا ہوگا ہوتا ہوگا بلکل کہ ایک گانہ آیا وہ کلک ہو گیا لوگوں نے کہا یہ بہت بڑا سنگر ہے لیکن بس ٹھیک ہے ہاں یہ اندر پیچھے جو ایک محنت ہوتی ہے جو ایک لگن دن دن رات آت آپ کو ان ویوز کو بتاتے چلیں جو واقعی وقت نہیں بھی ہوں گے جو آپ بلکل زیادہ سے ایکسپلین کریں گے کہ دن کا راگ الگ ہوتا ہے دوپہر کا الگ ہے شام کا الگ ہے رات کا الگ ہے موسم کے راگ ہوتا ہے موسم کے بارش کا راگ محبت کا راگ اور وہ بارش کا جو ہے بلہار 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 سارے گیاں ہیں ان کا تعلق استاد لوگوں نے ایسے سور باندھیں ہیں جیسے وہ ایک بادلوں کی گرجیں اور بادلوں کا آنا جانا اس حساب سے سوروں کو ٹیڑے کر کے ایسے وہ کیا لوگ تھے جب انہوں نے یہ چیز بانائی ہیں اور آپ کو بتائیں ایک ایک راگ کے پیچھے فیلنگ ہے فیلنگ ہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ بلکہ جو اچھے کمپوزر ہوئے ہیں وہ یہی انہوں نے زیادہ تر راگوں میں بنایا ہے ہاں جی فلموں کا میوزک بلکل ایسے فلموں کا بھی بنایا ہے سوری میں آپ کے بلکہ ادھر بات کاٹوں گی کہ ادھر ہم لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں فلم موسیقی میں یا آج کل لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم راگ کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں ہم نے پاپ اور اس میں راگ نہیں کرنا تو حالانکہ جو اصل موسیقی ہے اس میں تو ہر جگہ پر راگ ہے مطلب آپ کسی بھی طرح کا جانرہ پکڑیں راگ تو ہر جگہ لگتے ہیں کیونکہ اس کے میں یہ ہمیشہ یہ بات کیا کرتا ہوں ٹھیک ہے میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ہر سنگر کو لائٹ سنگر کو ضروری ہے کہ اس کو کلاسیکل آنا چاہیے لیکن پتہ تو ہونا چاہیے پتہ ہونا چاہیے اتنا تو ہونا چاہیے ہم اگر اگریزی بولتے ہیں اردو بولتے ہیں علف بے پہ ہمیں پتہ ہے اے بی سی پتہ ہے کلاسیکل موسیقی بیسیکلی موسیقی کی علف بے ہے علف بے اور اس کے بغیر گزارہ بھی نہیں ہے اب دیکھیں میں جو اچھے چھے لوگ جن لوگوں نے کام کیا غزریں بھی دیکھ لیں جو راگوں میں بنی ہیں وہ ابھی تک چل رہی ہیں ابھی تک چل رہی ہیں فلموں کے گانے جو پوری بلکہ انڈیا پاکستان پوری دنیا میں لیکن وہ یورپ بھی نہیں ان کا سسٹم ان کا اپنا ہے ہاں جی ان کو تو پتہ ہی نہیں ان چیزوں کا ہم نے جو راگوک اور ان کا اپنے نام ہے ہانا میں ایک بات بتا دوں کہ چائنا میں شاید تو ان کو بھی اس بات کا نہ پتاؤ میں بلکہ آج یہ بات کر رہا ہوں ہاں جی وہ ہمارا راگ ہے بھپالی بھپالی بالکل اس کی جو سور ہے نا وہ چائنا کے موسیق سے بہت ملتے ہیں اچھا کتی پیاری بات ہے اچھا یہ آپ کی ریسرچ ہے بڑی بات ہے واقعہ وہ زیادہ تر دھنے جو ان کی بلتی رہاں وہ اس راگ سے ان کو نہیں پتا ہے کہ یہ بھپالی ہے ان کو نہیں پتا ہوگا اور یہ جو دس فیمس تھاٹوں میں سے ایک بھپالی راگ ہے اس کا یہ ذکر کر رہے ہیں بہت بہت میٹھا راگ ہے بہت میٹھا راگ ہے خاص طور پر دن کے وقت یہ شام کو ہوتے ہیں شام بلکہ رات شام اور رات کی درمیان بیچ میں اس کو استعمال کرتے ہیں بلکہ میں تھوڑا سا پیش کر دیتا ہوں بے شک بسم اللہ جی بسم اللہ بلکل بات ہو جو رہی ہے ہاں جی بلکل بلکل یہ اس کی ایک سور ہے کیا بات ہے کیا بات ہے لگرے نین تم سے پیا مور سبھان اللہ لگرے نین تم سے پیا مور گھڑی پل چھلن آئیں چین پڑت ہے گھڑی پل چھلن آئیں چین پڑت ہے لگرے نین تم سے پیا مور کیا بات ہے سبحان اللہ کیا ہے سبھان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ویوئرز میں ہوسٹنگ سب کچھ بھول گئی ہوں میں ان سروں میں اتنا کھو گئی ہوں یقین جانے یہ نہیں ہے کہ میں ادھر بیٹھی میں ہوں لیکن میں بتا نہیں سکتی کہ ہم جو موبائلوں میں سنتے ہیں مطلب آپ لوگوں کے لئے میں سوری ٹو سے آپ لوگ انلکی ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک لائف نہیں سنا خان صاحب کو کیونکہ یہ فیلنگ جو ہے نا یہ دن مجھے کبھی نہیں بھولنے والا زندگی میں سمان اللہ یہ خان بڑی کرنوادی ہے کہ لوگ بہت پیار کرتے ہیں حالانکہ میں بسیکل تو میں کلاسیکل گانے والا بہت میں نے غزل پنجابی صوفی فلموں کے گانے میں نے تیرے جیہا سونا کوئی کیا پیارا گانے یہ بھی ایک فرمائش ہے اگر ہوا تو ضرور آسے نہیں گا تو یہ میں نے اللہ کی خاص کرنوادی ہے کہ میں نے ہر طرح جو میزک کی سنفی ہے میں نے سب گائیں آپ نے فلموں کے گانے بھی گائیں اور میں نے صوفی بھی گاتا ہوں میں صوفی بھی گاتا ہے پیابی اور کئی زوانوں میں میں نے گائے بھی ہے قوالی میں نہیں ہے قوالی میں نہیں ہے بلکل لیکن وہ بھی صوفی میں آتی ہے اس حوالے سے کہہ رہے ہیں پٹی تو ایک ہی چل جاتی ہے اسی طرح کلام ہی ہوتا ہے امیر خسرو نے جنہوں نے غزر جاتے ہیں میں نے گائی کلامہ صاحب کی غزر لہ بی تو کلم بی تو کلم بی تو اب اسی میں صوفی میں آتی ہے تو آپ اس کو ایک قسم کی قوالی کا صورت آپ دے سکتے ہیں وہ غلب بات نہیں ہوگی بلکہ قوالی شکل میں ہی گائی ہے شکل میں ہی گائی ہے یہ بھی پی ٹی وی سے گائی ہے وہ بھی بتایا کہ نیشنل ریڈیو اور نیشنل ٹی وی کے لیے میں کہتے ہوں خان صاحب کی بہت بڑی جو ہے اس میں کانٹریبیوشن ہے ماشاء اللہ سے اور اس سے یہ بھی وجہ ہے کہ آج کل کی جو ینگ جنریشن ہے کیونکہ زاری بات ہے ہمارے پیرنٹس نے ہمیں وہ ان کو یہ سننے کا تھا ہمارے پیرنٹس کو انہوں نے ہمیں آگے اس کو ٹرانسفر کیا ہم لوگ تو لسنرز میں سے ہے نا جیسا آپ اس کو گانے کے لیے آپ لے کے چل رہے ہیں آپ گاتے ہیں پریکٹسز کرتے ہیں ہمیں سننے میں سکھایا گئے کہ یہ چیز سننے اس کی تمیز سکھائی ہے بلکل صحیح بات ہے ہی اب دیکھیں میں اسی راگ میں میں نے ایک کمپوز کی ہے ہاں جی امیتہ پریتم کی کلام ہے وہ بھی اسی راگ میں بھپالی میں تو میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا وہ بھی پیش کر دوں بسم اللہ کریں آپ بلکل اج آخہ وار سشانوں کیا بات اج آخہ وار سشانوں کی تو کبراں وچوں بور اج آخہ وار سشانوں کیا بات ہے تے اج کتابیں عشق دار تے اج کتابیں عشق دار کوئی اگلا وار کا پھول اج آخہ وار سشانوں موسیقی موسیقی جناب استاد حامد علی خان صاحب سر میں تو جسا ہم بتا رہی تھی آپ کو آف کیمرہ بھی کہ ہمارے تو آج عید کا سماع ہے میری ٹیم کے لئے بھی میرے لئے بھی ہم اتنا لائیو آپ کے سروں کو انجوئے کر رہے ہیں تو آپ سے اور بھی سر ہے اگلی ساری باتیں آپ سمجھ نہیں آئیے کہ کہاں سے کونسی بات جو سٹارٹ کریں بچپن کے حوالے سے پھرا بتائیں ہاں بچپن میں میرے والد استاد اکتر حسین خان صاحب نے پہلے تو استاد امانت علی استاد فاتح لہے کو تیار کیا اور میں میں اپنی بہر بہن میں سب سے چھوٹا ہوں جی آپ سب سے چھوٹے ہیں نا اور عمر میں فرق ہے نا بہت زیادہ فرق ہے جی میں بتاتا ہوں کہ سب سے بڑے تھے استاد امانت علی خان ان سے چھوٹے تھے استاد فاتح لہے خان پھر میری تین بہنیں تو آخری میں ہوں اس لئے میرا اور لادلے ہوں گے بہت نا دیکھیں میں نے سمجھ لیا میں بھی در میں سب سے چھوٹی ہوں لادلے بھی اور سکتی بھی بتائیں لادوالا کوئی باقیہ بتائیں سکتی والا کوئی باقیہ بتائیں لاد میں یہ کہ میرے بھائی امانت علی بھائی مجھے بہت پیار کرتے تھے امانت علی خان نے مجھے یہ نفس کہنا اور والی صاحب میں بچپن میں بہت کمزور تھا دولہ تھا بہت زیادہ تو میرے والی صاحب نے کہا میں تمہیں اتنا کھانا کھلاتا ہوں یہ کدھر چلا جاتا ہے کوئی اور کھاتا ہوں وہ پہنوان مل جاتا ہے تو بھائیا جو تھے امانت علی خان وہ مجھے یہ کہتی تھی کہ تم ہمارے باپ کی آخری اولاد ہو تمہارے باپ ہمارا کوئی بہن بھائی نہیں اس لئے مجھے تم پیارے لگتے ہو اور مجھے یہ بھی پتا ہے تم گائک بنو گے اور نام پیادہ کرو گے یہ انہوں نے آپ کو کہا ماشاءاللہ انہوں نے تو پھچان لیا آپ کو اسی وقت ظاہر ہی وہ بڑے فلکار تھے بڑے لوگ تھے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے ان کا تو اندازہ ہی ہو جاتا ہے عمر میں بھی جب فرک ہو تو ان کو پتا چل گیا کہ ماشاءاللہ آپ اگلے لیونگ لیجنڈ ہیں انی بلکل وہ بہت خوش تھے وہ کہتی تھی مجھے پتا ہے کہ تم نام کرو گی تو اللہ کی کرمنا جسی میرے اور میری والدہ بھی ہمیشہ ہی کہا کر میری والدہ کی بھی میری پیچھے دعا ہے کہتی تھی کہ میری بڑے بیٹوں کا تو اللہ نے بہت نام کیا تو میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں حامد کا بھی نام میں دیکھوں اور انہوں نے دیکھا کتنی ماشاءاللہ میں کہتی ہوں کتی لکی لکی ان کی ماشاءاللہ لگتی ہمیشہ بڑے فقر سے یہ بات کیا کرتی تھی کہ مجھے غرور نہیں ہے مجھے فقر ہے اس بات کا کہ مجھے اللہ نے تین بیٹے دی ہیں تینوں نامور رہے ہیں ماشاءاللہ اور تینوں گائک ہیں ماشاءاللہ اور تینوں ہم اپنے والد صاحب سے تینوں نے سیکھا ہمیں کہیں باہر نہیں جانا پڑا ہم نے گھر سیکھا تو یہ اللہ کی خاص کرم نوازی اور تینوں کے بعد عزاز بھی عزاز بھی ہے ملکہ اس پر بات کرتے کہ ماشاءاللہ ملک کے حوالے سے بات کریں نیشنل لیول پر آپ کو پرائیڈ آف پرفارمنس اتی دفعہ ملا ہوا ہے اور ستارہ امجاز بھی ملا ستارہ امتیاز آپ کو ملا ہوا ہے وہی ویوئیس کو میں بتا رہی تھی ستارہ امتیاز پھر اکراس بارڈر ویسے تو آپ کو انٹرنیشنل پرائیوٹ آئیز بھی کتنے اوارڈ ماشاءاللہ سے ملتے رہتے ہیں بے شمار یہ دیکھ ہی نہیں ہوں گے ویوئیس یہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی ہاں جی اندر بھرے پڑے ہیں بھرے پڑے ہیں ماشاءاللہ یہ اللہ کی خاص قرآن واضی ہے کہ مجھے باہر کی ملکوں سے بھی بلے اور پاکستان سے بھی بلے لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ بھی آپ کو اکراس دے بورڈر ہندوستان سے بڑی بات ہوتی ہے مطلب آپ کو آپ کے ملک والے آپ کو اتنا دیتے ہیں زیاری باتیں یہ ٹیلنٹ کی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جب آپ کو ٹیلنٹ دیتا ہے تو پھر اس کو پریز بھی ایک چیز ہوتی ہے تعریف بھی ایک چیز ہوتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی یہ جیسٹرز ہوتے ہیں جسے آپ کو وہ بتاتے ہیں لوگ کہ آپ کتنا بڑا واقع سرمایا ہے ہمارے ملک کا بھی اور ہمارے ہمارے اس پوری انڈرسٹی کا شکر اللہ کی ذات کا بڑا اس کا کرم ہے بہت کرم اس کا کہ میں جتنا بھی شکر ادا کروں کیونکہ میں اس بات سے میں اپنے فن سے اور اپنے اس سے میں خوش ہوں کیونکہ میں جہاں سے گزر جاتا ہوں دنیا میری عزت کرتی ہے مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو یہ میرے لئے بہت بڑی بات ہے یہ بھی بہت بڑا ایوارڈ ہے واقعی آپ نے صحیح بات کیا کتنی آپ کی تھوٹفل بات آپ نے کیے کہ آپ اس کو بھی ایوارڈ تسلیم کرتے ہیں اور میں جب دیکھتا ہوں کہ جیسے لوگ مجھے عزت مجھے دیتے ہیں اور مجھے دعائیں دیتے ہیں تو اس سے بڑی سعب اللہ کی مزہ ہوتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے دل میں ہے اس کی زبان سے آپ کے لئے دعائیں نکلتی ہیں آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہوں گی واقعی وہ بہت بڑا ہے میں تو ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جب تک اس کا کرم نہیں ہوتا بات نہیں بنتی واقعی یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی پھر ہمارے پورے گھرانے پہ کرم پورے گھرانے پہ اور ماشاءاللہ اس کے بھی بات ہم کرتے ہیں جنریشن کی جو نائن تھ اب جنریشن آپ کے بیٹے ماشاءاللہ مجھے آپ نے جب کہا ہے کہ آپ کی والدہ ماترما نے کہا تھا کہ تینوں بیٹے ماشاءاللہ ان کا نام روشن انہیں کیا اور ایک بہت بڑا نام ہے اب آپ کی تینوں بیٹے اسی نقشے قدم پہ ہیں کیسا محسوس ہوتا ہے نہیں اچھا لگتا ہے کیونکہ دیکھیں ہمارا گھرانے میں ایک گدی چلی آ رہی ہے گدی ہے جس کو سمارنا بڑا مشکل ہے بزرگوں کی ایسے بیوزک میں ہمارے ایک گدی چلی آ رہی دیکھیں میرے پردادا سے پہلی سی کام ہے میرے پردادا سے پہلی ان سے ان سے پہلی سی کام چلا آ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ میرے دادا جرنیل صاحب انہوں نے بہت زیادہ پھر اس کو نام پیدا کیا بلکہ میں تو کہوں گا کہ مجھے دی وہ بن گئے بلکہ ایسا ہی بلکہ صحیح آپ نے ویڈ کر کیونکہ ان کا گانا ایسا تھا آپ دیکھیں کہ ان کی شاگردوں میں میں بتاتا ہوں کہ استاد آشکیلی خان کے اور میرے والد کے شاگرد ہوئے استاد بڑے گنام نے خان اور آشکیلی ہاں کی میڈم فریدہ خانم میڈم زیادہ پروین جو انہوں نے کافی بہت کمال گائی ہے بہت کمال گائی ہے اور بڑے کلاسیکل پر پیسز گائے ہیں انہوں نے بہت گائے ہیں واقعی پھر افغانستان میں ہوئے ہیں بڑے اچھے گائے کا محمد سین سہراغ وہ بھی مطلب اپنے آلِ گھانے کے میں نے بتایا نا کہ یہ ایسا کام ہے مارے پاس اللہ کی قرآن وادی سے کہ میں اپنی بزرگوں کی بات کرتا ہوں دیکھیں کہ میں اپنی بات تو مجھے نہیں میں اپنے موہ سے میں کیا کہوں میں ہمیشہ میں یہ بات دیا کرتا ہوں کہ اپنے موہ سے تحریف لوگ تحریف کریں واقعی اور یہ ثبوت ہے کہ مطلب جو لوگ جو پیار اپنے موہ سے تحریف تو ہر بدا کرتا ہی ہے اپنی دکان کو ہر اچھا کہتا ہے وہ ٹھیک ہے وہ ساتھ تک ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ لوگ تحریف کریں اور لوگ کریں اب میرے بیٹے ہیں جیسے ابھی جو کرتی ہے راگا بوائز کا تو لوگ ان کی تحریفیں کرتے مجھے خوشی ہوتی ہے بڑی خوشی ہوتی میں تو باپ ہوں میں تو چاہتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھا کام کریں دنیا میں واحد باپ ہی ہوتے ہیں جاتے ہیں اس کا بیٹا اس سے بھی زیادہ بیٹے لکھنے ہیں بہتکل اور انشاءاللہ کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ کر رہے ہیں وہ ہی بھی کہہ رہے تھے کہ وہ اسی رائے راست پہ چل چکے ہیں جنہوں نے نام آگے لے کے جانے ہیں ہماری یہ کہ وہ نسل نسل چیز ہیں نسل چلنی چاہیے چلنی چاہیے آگے چلنی چاہیے یہ دیکھیں بڑا دکھ ہوتا ہے خان صاحب کے جب کہیں پہ سٹاپ اب آپ لوگ ہیں کہنا پڑتا ہے کہ تھوڑے لوگ ہیں جیسا آپ لوگ ہیں وہ لے کے اس چیز کو چل رہے ہیں کلاسیکل کی میں بات کر رہی ہوں ایسے تو موسیقی پھر بات آ جاتی ہر طرح کی یہ خاندانیت جو ہے یہ تو پھر کوئی لوگی لے کے چل سکتے ہیں آپ لوگوں کو جب دیکھتے ہیں راگہ بوئیس کو ہم دیکھتے ہیں خوشی ہوتی کہ یا وہ پیٹرن لے کے آپ لوگ چل رہے ہیں ماشاءاللہ سے تسلی رہتی ہے کہ انشاءاللہ ابھی آنے والا ہماری پر جو نسلیں ہیں وہ کلاسیکل موسیقی کا لطف اندر اس سے ہوتے رہیں گے انشاءاللہ اور یہ پٹیالے گھرانے کی گاڑے پر خاص کر رہا دیئے کہ سیسرہ ہمارا چل رہا اور انشاءاللہ چلتا ہی رکھیں انشاءاللہ اللہ تلہ چلتا رکھیں گے انشاءاللہ تو وہ میں بات کر رہی تھی آپ کی بچپن کی بھی تو آپ نے مزیقی بات بتائی اور بلکہ میں جب اکثر ویڈیوز دیکھتی ہوں جب آپ پرفارم کرتے ہوتے تھے ماریت وی خان ساکھتا وہ جس پیار سے آپ کو دیکھ رہے ہوتے تھے وہ اسے نظر آتا تھا کہ آپ کتنا انجوئی کر رہے ہیں آپ کے ہر اکسور کو راہ کو بچپن میں دیکھیں میں اپنے بچپن کا ذکر کیا تو میں تھوڑا تک کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے کوئی گیم نہیں کیلی مجھے کوئی گیم کا نہیں پتا یہ اس کی گیم کیلی وہ سارے سرطال کی ہیں والد صاحب سے ٹریننگ لیتے رہے والد صاحب کی تبیت میں تھوڑی سخت بھی تھی کیونکہ وہ ایک ٹریننگ جو ٹرینن ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا سخت ہونا پڑتا ہے کیونکہ یہ خاندالی سلسلہ تھا ہم نے شوقیاں تو گانا نہیں ہم تو شوقیاں تو ہیں نہیں ہماروں تو ایک خاندالی ورثہ ہے یہ بلکہ ورثہ ایسا ہے ایسے ہم ورثہ کہہ رہے ہیں دنیا جانتی اس ورثے کو ہمیں کہنے کی زور تھی نہیں بلکہ یہ سب جانتے ہیں یہاں پہ بھی ملک ہمارے پاکستانی مقیم ہیں ہندوستانی مقیم ہیں ان کو پتہ ہے پٹیالہ گھرانے کا ہمیں دفائن ہی نہیں کرنا پڑتا آپ دیکھا ہوگا کہ ہمیں انٹرڈکشن میں مجھے نام ہی کافی ہے زیادہ ڈیٹیل ہی نہیں جانا پڑتا یہ تو ہم باتیں کرتے ہیں ذرا میموری ریوائیو کرتے ہیں ہم باتیں کر کے وہ یادھانی رہے یادھانی کے اور نئی نیسروں کو بتلانے نہیں چاہیے نئے اسی کو پتہ بھی چلنا ہے آپ لوگ گانا خون میں دھولتا ہے کہ خوبصورت گائی کی آپ لوگ کرتے ہیں ہم لوگ سننا ہے کہ اچھا چیز اچھی چیز سننی ہے روح کو تسخیم ملے بلکل بلکل یہ ہے ہمارے والا جو کام کلاسیکل بیوزک یہ ہے ہی روح سے تعلق ہے یہ عام چیز نہیں ہے یہ عام چیز نہیں ہے اس لیے یہ جو ہے نا اچھا میرے والا صاحب یہ بھی بات کیا کرتے تھے کہ جو کلاسیکل بیوزک ہے نا یہ برہ خاص لوگ کے لیے ہوئے کیا بات کیا یہ عام لوگ کے بس کا روگ نہیں ہے لیکن ہماری کوشش ہے ہاں ہم لوگ تک بھی پہتے ہیں ہاں بھی رہے ہیں بلکل احری اللہ کی مہربانی سے میں جو محفلے کرتا ہوں ماشاءاللہ وہاں ہر طرح کی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہر طرح کی ہوتے ہیں کسی محفل میں ہزار بندہ بیٹھا ہے کسی میں پانچ سو بیٹھا ہے کسی میں دو ہزار بیٹھا ہے تو ان کو جاج بھی میں کرتا ہوں کہ ان کو کیسے اور سنانا بھی ضرور ہے کلاسیکل اور کیسے سنانا ہے یہ کتنا آرٹ اور ٹیلنٹ ہے یہ پھر اس میں دباع کی کام آتی ہے اور جن کو نہیں سمجھ وہ بھی انجوائے کریں ہاں یہ بات ہے آپ یقین کریں کہ میں نے جہاں جہاں محفل کی ہے وہ جو نئی نسل کے بچے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں شوق تھا لیکن آپ کو سن کے ہمیں شوق پڑ گیا ہے اگلی بات یہی بتانے لگی تھی یو ایس کو کہ نئی جنہیں واقعی لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ ان سے کلاسیکل کا پوچھو انہوں نے کوئی نام زیادہ ان کو نہیں پتا ہوں حمدلی خان صاحب استاد حمدلی خان صاحب ان کو پتا ہے زوک کہتے ہیں ہمیں تھوڑا وہ جو زوک آیا بھی ہے کلاسیکل ورنہ ہم یہ پاپ اور فلمی گانے سننے والے بچے سائری بات ہیں ان کا ٹرینڈ ایسا ہے یا میں اپنے دوستوں یاروں کی بھی بات کروں ان میں سے کہتے ہیں میں انوکھی ایسی دیکھ لی ہوں جس کا کلاسیکل کا کریز ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم جب استاد حمدلی خان صاحب کریڈٹ اگین وہ بات آتی ہے آپ کو بہت ساری چیزوں کا کریڈٹ جاتے یہ بھی کریڈٹ آپ کو جاتے کہ نئی نسل میں خاص طور پر کلاسیکل موسیقی کا جو شوق آپ نے پیدا کروایا ہے وہ اس کا کریڈٹ آپ کو جاتے یقین مالے ہیں ماشاءاللہ سے اجازت بریک آ جاتی ہے یہ کیا کرے مجبوری ہے دل نہیں چاہتا لیکن بریک پہ جاتے کہیں نہیں جائے ہم ابھی واپس آتے ہیں ہم آج کپ شپ کر رہے ہیں جناب استاد حامد علی خان صاحب بڑا بڑا آنٹ فیل کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے میں ہر بریک کے بعد یہ بار بار بات کہہ رہی ہیں کہ واقعی بہت خوشی اور دل کو تسکین محسوس ہو رہی ہے کہ آج آپ کے تھوڑی سی محفل سی کہہ رہے ہیں ہم نے سجائی ہے ہماری ٹیم ہے میں ہوں اور اس کو بہت انجوئے کر رہے ہیں ام شور ہمارے امبا ٹی وی کی ویوز جائے ہیں وہ بھی اس کو بہت انجوئے کر رہے ہوں گے تو بہت بڑے بڑے آپ نے میوزک ڈریکٹرز کے ساتھ کام بھی کیا ہاں میں نے کیا جی سب کے ساتھ کیا ہے جتنے بھی اچھے شئر محسوسیقار ہوئے ہیں میرے دور میں ہاں جی میں نے سب کا کام کیا ہے جن میں محسوس رضا صاحب بھی ہیں بیلکل مجاہد حسین ہیں مجاہد حسین ہیں مجاہد حسین ہیں مجاہد حسین ہیں وزیر افضل بکشی وزیر بشک کافی اور کم بودھر جتنے بھی ہیں بہت بڑے اس ٹائم کے سارے فیمز کے ساتھ آپ نے کیا اور بڑا اچھا لگا اور بہت جیسے اکتر حسین اکیان صاحب میں نے ان کا بڑا کام کیا خلیل احمد صاحب کا اور وہ جو ایک بڑا خوبصورت تھی ہونٹو پہ کبھی وہ کمپوز کی تھی خلیل صاحب خلیل صاحب نے کی اب نے ان کا نام لیا میرے ذہن میں فورا آیا تو وہ ان کی میں نے بہت غضر لگائیں بلکہ ان کی میں نے اکا احمد فران صاحب کی غضر گائی بھی ہے جب بھی دل کھول کے روئے ہیں جب بھی دل کھول کے وہ بھی اچھا چھا یہ انہوں نے کیوئے کمپوز اور بھی کافی ایٹم میں نے کیا جتنے بھی بڑے بڑے ہوئے ہیں اپنے منیر کو بھی بات کریں آپ نے منیر نیازی کو بھی آپ نے بہت سارے رائٹرز بجاد اتری صاحب کو بجاد اتری صاحب کو ادا جعفری ادا جعفری کی غضر تھی وہ ہوتوں پہ لیکن بجاد اتری صاحب نے کی فلموں بھی میں نے گایا ہاں جن کی فلموں کر ادران سمی نے مجھے گوایا سرگم فلم میں سرگم فلم میں اس میں میرے دو بانے تھے کلاسیکل سو بہانی روتائی اور چمکی کریں چمکی ہاں وہ بہت مقبول لوگوں نے بہت پسند کی بہت مقبول تھی اور اویسے اکراؤس ڈا بورڈرز کتنا ان لوگوں نے پسند کیا تھا ہندوستان میں بہت سارے میں نے پھر انڈیا کی فلم میں بھی یہ گایا کیا دیلی کیا رہور جو قلدار صاحب کی کوشٹی تھی اس میں بلکہ فلم کی کہانی بھی انہوں نے لکھی تھی اس میں بھی میں نے فلم کا گانا گیا ہے اور آپ کو ماشاءاللہ سے بہت عزاز ہے کہ آپ نے فیموس اس ٹائم کے بھی اور اس سے پہلے کی بھی میوزک کمپوزرز ڈریکٹرز کو بھی اور شاعروں کو بھی سب کو مجورٹی آپ نے یہاں انڈیا کے وہ تھے جنہوں نے مجھے گوایا تھا سندیش سندیش انہوں نے بڑے پیار سے مجھے برایا بومبی میں گیا اور ریکارڈنگ کر کے دوتری دن پر میں میں واپس آیا تو اللہ کا کرم ہے ہاں ماشاءاللہ اچھے ایک سپیریئنس ہے ہاں لیکن میں نے آنا کہ مجھے لوگ اتراز کرتے ہیں یہ آپ نے فیلموں میں زیادہ کیوں نہیں گیا ہاں جی وہ بات یہ ہے کہ میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا تھا ہاں کیونکہ میں وہ نہیں کہ پرگراموں میں میں زیادہ ملک سے باہر پرگراموں میں رہتا تھا لیکن جب مجھے ٹائم ملتا تھا اور مجھے عزت سے جو بلاتے تھے آپ نے ادھر کیا بھی ہے ماشاءاللہ باقی وہ نہیں ہے کہ میں نے نہیں گایا گایا میں نہیں گایا ہاں جی گایا تو ہے آپ نے بلکل لیکن زیادہ کٹ ساری بات ہے آپ کا غزلیں میں تھا اور آپ کی عدبی محفلوں میں بزن جس کو ہم کہتے ہیں اس میں آپ کا زیادہ رجان تھا اسلام امجد کی بری غزل بہت مقبول ہوئی گزر گیا جو عزبانہ گزر گیا اسے بلائے کیوں امجد صاحب تو واقع بہت بہنا نیلما جو شہرہ ہیں ان کی بری غزل بہت چلی اداس لوگوں سے پیار کریں بلکہ آپ ان کا ذکر کر رہی ہیں تو بہت بڑے آمیر بن علی صاحب بھی ہیں ان کا بھی بہت اچھی ہے ان کا قرام میں نے گایا ہے چلو اقرار کرتے ہیں اس کو کمپوز بھی میں نے خود کیا ہے ان کا کمپوز بھی اور میں اپنی ویوز کو خاص اوپک ہوں گے آپ سرچ کریں جا کے اس کو یوٹیوب پہ چلو اقرار کرتے ہیں کیا وہ خوبصورت کمپوزشن ہے بڑی بہربانی بڑی وہ پیاری ہے اس میں واقعی اس میں ایک درد ہے ایک درد ہے نا ایک فیلنگ ہے وہ میں نے جب اس کو سنا نا فرش ٹائم میں پہلی دفعہ پہلی دفعہ سن کے نا چلو اقرار کرتے ہیں خیروں نے لکھی بھی بڑی پیاری ہے آمیر بن علی نے لیکن میں جب اس کو سنا تو میں ایک دوسری دنیا میں پہنچ گئی بہت پیار ہے آپ نے کمپوز ماشاء اللہ اس کو کیا رہا ہے میں نے کہایا اور ابھی میں نے حالی میں میں نے ڈاکٹر غزالہ خاکوانی کی میں نے پورا والیوم کیا ہے مزلیں میری آ رہی ہیں ماشاء اللہ تو اب ہم انتظار میں رہیں صبردست صبردست تو انشاءاللہ وہ جلد ہو گئی اس کے ریکارڈنگ آہ جب نہیں وہ ریکارڈنگ ہو گئی مکمل ہو گیا بس اس کے ویڈیو بلکہ وہ مارکیٹ میں آ جائیں انشاءاللہ جی ہم بہت ایکسائٹیڈ اور انشاءاللہ اس نے سوپر ہٹ جانے ہمیں پتے اس بات کا انشاءاللہ انشاءاللہ محسن رضا صاحب کیسا آپ کا محسن رضا صاحب میرے دوست تھے بچپل کے بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارا آنا جانا بڑا تھا اس کا بلکہ میں تو یہ میری سوچ ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو یہ مجھے آتا تھا نا ہم بچپل میں بہت قریب تھے تو گھر آتا تو اس کو شوق ہی ہمارے گھر سے پڑھا ہے اچھا کیا بات ہے محسن صاحب زبردست اب میرے سامنے ہو تو ہمیں خاص طور پر کوئی اسکلوزف رکھنا چاہیے آپ بھی موجود ہیں محسن صاحب بھی موجود ہیں اور محسن نے بڑا اچھا ملک دیا لیکن میرا دوست ہے میرا بھائی ہے لیکن میں یہ بھی بات کروں گا کہ بڑا اچھا کام کیا جو کام کیا وہ مقبول بھی ہوا جی بے شک واقعی ایسے ہی ہے اور میں خود بھی پسند کرتا ہوں جو ملک دیا ہے بہت اچھا دیا ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا کہنے ہے مجھے خان صاحب بتائیں کہ آپ کی ایک زیادہ بات ہے ہم رائٹنگ کی بھی زیادہ تھوڑی سی بات کر رہے تھے میرے اندر کا شاعر یہ مجھے سوال پوچھتے پر مجبور کر رہا ہے کہ آپ کی سب سے پسندی تا غزل جو آپ کو ایسے تو مجھے بتائیں بہت ساری ہوں گے کہ میری اتنی فیوریٹ ہیں جو آپ دیکھائی میں ہیں ایک چوز کرنا بڑا مشکل ہے جوانی میں خاص طور پر کونسی آپ گاتے تھے اور فیمل فینس کے لئے کونسی گاتے تھے یہ بتائیں مجھے آپ نہیں غزلیں تو بہنے بڑے بڑے اچھی گائیں ہیں ماشاءاللہ مکبول بھی ہوئیں ہیں بہت بہت مکبول لیکن جو زیادہ مجھے جو میں نے سب سے پہلے جو کمپوز کیتے ہیں وہ تھی امجد اسلام امجد کی گزر گیا جو زمانہ جو لکش بن نہیں سکتا اسے مٹھائی تو اور وہ مکبول بھی ہوئی بہت مکبول ہوئی تھی میری پلیلسٹ میں ابھی تک وہ ماشاءاللہ سے ریپیٹ پہ سنتے ہیں اکثر وہ جو تھے خاص بھی بارش کی راتوں میں تو بہت ہی زیادہ وہ میں اپنے آپ کو آنے کے مجھے فلم کی بھی افر ہوئی تھی لیکن میں سنگر ہوں میں گائک ہوں میں سنگر ہوں میں اپنے لئے بناتا ہوں یہ بڑی پیاری بات ہے اور اس مجھ سے بھی آپ یہ گزلوں میں سننے والوں کو بھی اپنایت نظر آتی کیونکہ آپ بہت دل سے اس کو کام کرتے ہیں ہمیشہ مجھے اس کام سے لگاؤ ہے میں نے دوسرے کسی بھی کمپوزر کا کام کیا ہے میں نے ان کی برزی کا کیا ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ جو جگہ جو ہوتی ہیں انہوں نے رکھنے رکھے ہوتے ہیں بری کوشی ہوتی کہ وہ اس کو ادا کر سکوں کیونکہ میں اپنا تو آدمی کام کر لیتا ہے لیکن کسی کا کرنا مشکل ہوتا ہے واقعی یہ بھی بڑا مشکل ہے اپنا تو آپ اپنے انداز سے جگہ ہی بنانا ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ تو بنا لیتا ہے لیکن بڑے بڑوں کو گانا اپنے بڑوں کو بھی گانا اور واقعی فیمس لوگوں گانا ملک میں دوں گا اگھائیں گے آپ کیا بات ہے میں کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ضرور ماشاءاللہ تو تو انہوں نے مجھے چار دھنے یاد کروائیں مجھے ابھی تک یاد اس بات کا کہ ایمائی میں ایک سائیڈ میں کمرہ بناوا تھا وہاں بیٹھے ہوئے تھے دونوں بھائی دوسر صاحب اور ان کے بھائی فرق صاحب جن کو فرقی رہات فتلی کے والد صاحب ہاں جی وہ دونوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے اور میں اکیلہ مہ گیا وہاں ان کو ملنے کے بھلایا تھا مجھے تو مجھے کہتے ہیں کہ میں گھوانا چاہتا ہوں تو ہاں سب آپ کو پورا ورنگ کروں گا میں کہتے ہیں انہوں نے مجھے چار دھنے یاد کروائیں آپ کی کافی ینگ ایجمی بات نہیں ہے کافی ارسی کے بات ہی ہے بلکہ ان کی جب دمسکل اندر ان کا آئے نا والیم اس سے پہلی کی بات ہے اچھا اس سے پہلی کی بات ہے ٹھیک ٹھیک تو وہ میں نے یاد کی کیونکہ میں جب کمپوزر بھناتا ہے نا کوئی دھنے تو میں غور سے سنتا ہوں کہ اس دھنے کے ٹھکانے کہاں کہاں ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ تو یہ بلکہ مجھے میں اور کمپوزر کی بھی بات کروں گا انہوں نے بھی مجھے یہی لفظ کے دوسر صاحب نے کہا جب میں نے یاد کر لیں تو خیر وہ ریکارڈن نہیں ہو سکی کیونکہ وہ کبھی وہ بیزی ہو جاتے تھے کبھی میں بیزی چھوڑ ہو جاتا تھا تو وہ آرٹسٹ ہوتے تو بیچ پہ مسروف یا نکلے آتے ہیں لیکن انہوں نے مجھے ان کی ابھی تک یہ بات ہے کہ اپنے بھائی فرقی صاحب بھی کہتے تھے رہت والی صاحب رہت فتیلی کے والد والد صاحب بلکل تو ان کو کہتے ہیں فرقی دیکھا نوٹ کیا میں بیٹھا ہوں اچھا آپ ان کے سامنے سامنے بیٹھا ہوں کہ خان صاحب نے میری دھونے کتنی جلدی یاد کی کوئی اور سنگر ہوتا وہ اٹک جاتا وہ تو انہوں نے پھر اگا کہا گیا کیوں نے جی کیا اعزاز کی باتیں یہ انہوں نے آپ کو کہا اور آپ کی کیا فیلنگ پھر اس وقت دیکھیں وہ خود بہت بڑا فنکار تھا پاکی ان سے تعریف اور انہوں نے میں ان کو یہ کہتا ہوں ان پہ کرم تو اللہ کا بہت بے پناہ کرم تھا بے شک بے شک اور وہ فنکار بھی بہت اچھے تھے بہت اچھے تھے بہت بہت نام تھا اور کام بھی لا جواب کیا تو مجھے اس بات کا وہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اس لئے اس کی تعریف کرتا ہوں اور آپ کو کتنے ایز اپ کیا کہ زیادہ اس وقت آپ بھی ینگ تھے کتنی آپ کو انرڈی ملی ہوگی یہ بات سنگے بندلے کا خون جوش مارکتا ہے کہ اتنا بڑا شخص میری یہ تحریف کر رہے ہیں حالانکہ کچھ عرصے کے بعد ان کا اپنا آگیا وہ دم بس گر پھر وہ بھی بیزی ہوگئے بلکہ وینکور ریڈیو پہ میں یہ بھی واقعہ سوانا دیتا ہوں وینکور میں کنیڈا گیا وہا تھا بلکہ اس میں مہناز میرے ساتھ تھی وہ امریکہ کا اور کنیڈا کا ٹور تھا تو وینکور ایک ریڈیو تھا ایف ایم ریڈیو وہاں ہمارے جو پرووٹر تھے جو انہوں نے بلایا تھا وہ لے کے گئے کہ انٹرویو آپ کا ہوں کیونکہ وہاں کے لوگ اعتبار نہیں کرتے کہ فرنکار آتے نہیں ہیں تو وہ بوکن کر لیتے تو اس لئے وہ انٹرویو جلواتے کہ لوگ سن لیں لوگوں پتہ چل لیا کہ فرنکار یہاں پہ آیا ہوا ہے بالکل صحیح بات ہے اور مہناز اور میں ہم دونوں گئے تو وہاں پہ وہ جو ریڈیو کے انچارج تھی وہ انڈین تھی انہوں نے مجھے کہا کہ خان صاحب میں انڈی اے سی ہوں بومبے سے ہوں اس ہی ریڈیو کو میں نے رنگ کیا ہے اور میں ہی انچارج ہوں اور میں ہی آپ کا انٹرویو دوں گا تو دو سال پہلے میں نے انٹرویو دیا تھا نصرفہ تیلی صاحب کا تو میں نے ان سے ذکر کیا کہ جی آپ تو بہت بڑے فرنکار ہیں پاکستان میں اور کون کون سے فرنکار اچھے ہیں کیونکہ میں نے مجھے صلاف کہا کہ خان صاحب مجھے آپ کو سننے کا اتفاق نہیں ہوا کیونکہ میں بیس سال سے انڈیا سے میں سیدھا ادھری آئی ہی تو انہوں نے جب کہا نا نصرفہ صاحب نے کہ میں اس وقت پاکستان میں حامد علی خان بہت اچھا کہا رہا ہے اور میری برزی کا کام کر رہا ہے یہ انہوں نے ان کو کہا اور آپ کی زیر موجود کی انہوں نے انٹرویو میں ذکر کیا ہے کیا بات ہے ان کے انٹرویو میں نے سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت وہ بیزی بھی بہت ہے پاکستان میں اور بہت بڑے فیملی سے ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہا ہے ماشاءاللہ تو وہ پھر وہ انچارج کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر بین پاکستان کے آپ کے والیوم منگوائے اچھا اچھا تو جو آج انٹرویو میں چلائیں گے ساتھ کیونکہ وہ خود بہت بڑے فنکار تھے دیکھیں میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں اچھا فنکار بننے کے لیے میں سبل کے اور جو نئے آنے والے فنکار ان کے لیے کوئی میسیج ہاں جی دل کی صفائی ہونی چاہیے نیت صاف ہونی چاہیے اس میں بہت ضروری ہے اس میں ہشاری چلاکی نہیں چلتی کیا بات کی اچھا فنکار بننا تو اپنے آپ کو ایک سچا انسان لکھو دنیا کی ہر چیز میں سچائی رکھو تو کامیاب ہوتا بلکہ حضرت علیب بھی ان کی کال ہے کہ جو دل سے بات نکلی ہوتی نا وہ اگلے انسان کے دل پر جا کے لگتی ہے اسی طرح اگر سچے دل سے گائکی کی ہوتی ہے تو آپ کے سامنے اس کا ریزلٹ ہے کہ حافظ علی خان صاحب کا نام دیکھیں میں میں سب فنکاروں کی تعریف کرتا ہوں بے شک کبھی نہیں دیکھا آپ کو کہ آپ نے کبھی تنجوسی نے کی کیونکہ میں پلئر ہوں لیکن میں کروں گا اچھے ہاں اچھو کیسے وہی تو پھر آپ کی استادی ہے اب دیکھیں میں دیکھیں کر دیتا ہوں جیسے بغزل میں سعادہ مانتے لی خان میری بڑے بھائی مہندی حسن صاحب لاجو آپ کام کیا انہوں نے وہ ناملی صاحب نے بہت سیاہ کام کیا میڈم فریدہ خان ہم نے اقبال بانو اب دیکھیں ہم تو ان لوگوں کو مانتے ہیں ہم ان کو مانتے ہیں ان کو سننے والے بچپر میں ان کو سنا بلکل اور دیکھا اور پھر میں ہانا کہ یہ بھی بات ہے مہندی حسن صاحب خود بہت اچھے فلکار تھے اور انسان بھی بہت اچھے تھے میں نے چار پانچ ٹور کیے اچھا ان کے ساتھ آپ کو موقع میں لوا بغلا دیش ہم کٹھے پندرہ دن رہے کیا کہنے امریکہ ہم نے پورا مہینے کا ٹور کیا ان کے ساتھ انڈیا میں افغانستان میں کبھی میرے ساتھ انہوں نے کبھی فن کے بارے میں یا کوئی ایسی بات جس سے کوئی نرازی پیار ہی کیا مجھے انہوں نے کہ تم میرے چھوڑے بھائی ہو اور تم بہت اچھا گا رہے ہو اچھا گا رہے ہو یہ احساس کی بات ہوگی نا اور میں اندازہ لگا سکتی ہے کیا وہ محفلے ہوتی ہوں گی جب عبدالک صاحب بیٹھے ہوتے ہو گیا کٹھے میں اچھا انسان وہی ہے جو اچھا فلکار وہی بلتا ہے جو اس کا اندر بھی اچھا ہونا چاہیے پیوریٹی ٹھیک ہے گائیکی میں بھی نظر آتی ہے نا میں مانتا ہوں کہ اپنی جگہ اندری کے لیے ہر بندہ کرنا پڑتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن سچ بولنا چاہیے جس کا حق ہے اس کا حق دینا چاہیے کیا پیاری بات کی ہے آن صاحب آپ نے اتنی پیاری بات کی ہے میری طبقی دعا ہے کہ آپ جیسے واقعی فورا ریزن آپ استاد ہیں اس لئے تو آپ استاد ہیں آپ کو اتنا بڑا درجہ بھی ہے کیونکہ اور یہ بات ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اور پیچھے لوگ ہیں وہ اس چیز کو فالو کریں یہی تو بات ہے لوگ کٹتے نہیں ہیں اب دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بہت اچھا کام کرتے ہیں لیکن پتر کیا خرابی ہے ان کے اندر کہ ان کی بات نہیں بنتی نہیں بنتی نیت بھی آ جاتی ہے نا نیت آنسٹی وی جو آپ بات کر رہے ہیں دل کی صفائی بڑی آ جاتی ہے بات کیونکہ فلکار کو دو نمبری بات نہیں کرنے چاہیے کیا بات کیا آپ یقین جانے میں بھی راستے میں آ رہی تھی پریئر ہو فلکار ہو ایکٹر ہو ایکٹر ہو جو بھی شویس کے لوگ ہیں بلکہ میں دنیا کے ہر کام میں ہاں دنیا کے ہر کام میں سچائی ہونے چاہیے ٹھیک ہے دنیا میں رہ کے سب کچھ چلتا وہ بات اور ہے وہ بات اور ہے بالکل وہ تو بات ہے وہ تو دنیا داری وہ بات ہے بالکل آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں خان صاحب میں کہتی ہوں آج کی جو یہ ہم نے انٹرویوی جو اپیسوڈ ریکارڈ کروائی ہے میں سمجھتی ہوں میرے لئے تو آپ کا بہت شکریہ آپ کی عزت آپ نے دی اپنا ٹائم دیا ہمارے لئے بڑے اونر کی بات ہے عزت کی بات ہے مجھے خود بہت اچھا لگ ہے بہت شکریہ اللہ اللہ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے آپ کی جو یہ ماشاءاللہ ٹیلنٹ ہے آپ کا سائے ہے یہ ہماری میوزک اندسٹی پر ہمارے ملک میں پوری کلاسیکل دنیا کلاسیکل موسیقی کے جو دنیا ہے اس پہ یہ سائے آپ کا اللہ اللہ سلامت رکھے آپ کو خوش رکھے بہت شکریہ آپ کے وقت کا تینکیو سومر جی بہت مزا آیا آپ جاتے جاتے اپنا جو فیمس پنجابی جو ہے وہ آپ سنا دیجئے میں بلکہ بتا دوں کہ میں نے بتایا بھی ہے کہ اس کو میں نے سیونٹی سکس میں کمپوز کیا تھا ارے واقعی سیونٹی سکس میں ویورز دیکھ لیں آپ یہ انگلینڈ میں انگلینڈ میں کیا تھا اور یہ پوری دنیا پہ میرا یہ ایٹر مقبول ہوا بہت زیادہ ہے میں آپ وہ پیش کر دیا تھا بسم اللہ جی میں نے تیرے جے اسونا ہور لب دانا کیا بات ہے میں نے تیرے جے اسونا ہور لب دانا بیٹھی جامان تیرے کوڑ رو رج دادا میں نے تیرے جے اسونا ہور لب دانا تیری یاد ستاوے رت نید ناوے تیری یاد ستاوے رات نید ناوے دینے کانکر لائے گل دس دانا میں نے تیرے جے اسونا ہور لب دانا میں نے تیرے جے اسونا ہور لب دانا ہاں 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 کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ بیوٹفول اور میں اس بات پہ کہنا چاہوں گے سانووی تاڑے جا کوئی نہیں لب سکتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ اعزاز ہیں ہمارے اساسہ ہیں بہت قیمتی اساسہ ہیں ہماری پاکستان کا ہمارے ملک کا اور پوری دنیا میں بھی بہت شکریہ ونس اگین تینکیو سو مچ ویوئرز آج کی اپیسوڈ ام شور اب تو میرے پاس میں نے کہا نا آج تو میں اپنی ہوسٹنگ وغیارہ سب کچھ بھول گئی ہوں آج تو میں بس ان کی آواز کا جے جادو ہے اسی کے اندر ام شور آپ بھی اس کو بہت انجوائی کر رہے ہوں گے میں نے تو انتہا کا انجوائی کیا ہے آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی بہت جلد ایک نہیں اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنے خوش رہیے خوش رکھئے اللہ نکے بار گوڈ نائٹ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی